خدا کرے میری ارز پاک پر اترے وہ فصلِ گل جسے اندیشہِ زوال نہ ہو اور اسی کے ساتھ جڑا بار ایک بہت ہی خوبصورت دوسرا شعر ہے کہ خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہموطن کے لیے حیات جرم نہ ہو زندگی وبال نہ ہو اور اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے خاص طور پر جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہے وہ بھی عمران خان صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے اس کو بھی طرح تیرے بیس لانے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں انہوں نے کیا کیا چیزیں کہیں ہیں صورتحال یہ ہے کہ جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں وہ کچھ اتنی اچھی نہیں ہے اور خاص طور پر یہ جس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہے اس کے اندر بھی جو چیزیں نکلی ہیں اس میں بھی اندیا دیا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عمران صاحب کا ملٹری ٹرائل جو ہے وہ ہو جائے اور اس کے بعد معاملات جو ہیں وہ کس طرف جائیں گے اس کا بھی علیہ وسلم سے ہم ذکر کریں گے ساتھ ہی ساتھ جو سپٹیمبر ایٹھ کا جلسہ ہے اس کو بھی ذرا دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کس طریقے سے اب اس کی تیاریاں ہوں گی کیا اس کو روکنے کی کوشش کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی تو اس کا سب جائدہ لیتے ہیں اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں ٹرانٹو سے جناب کرامتاللہ غوری صاحب جو کہ سابق سفیر پاکستان ہیں اور بڑی زبردست انہوں نے کابش سے پاکستان کے خدمت کی ہے ان سے ذرا بات کرتے ہیں غوری صاحب سلام علیکم غوری صاحب علیکم السلام قسانہ صاحب خیریت سے ہے آپ اللہ کا شکر ہے جی اللہ کا شکر ہے ویلکم بیک ٹو ٹرانٹو آپ ماشاءاللہ بڑی ایک ورل وین ٹریپ جو ہیں وہ لگا کے آئے ہیں نیو یورک کا تو اللہ تعالی نے آپ کو ماشاءاللہ حمد دی آپ ہو آئے اچھا ایک چیز تو درہا شروع میں مجھے بتائیں کہ یہ جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں اور جس طریقے سے عمران خان صاحب کی آج سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کوٹ ہو رہی ہے اس میں میں دیکھ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کا جو ایک پہمانہ سبر ہے وہ مجھے لگتا ہے جیسے لبریز ہو گیا ہے وہ مختلف باتیں کر رہے ہیں ایک تو یہ انہوں نے کہا دیا ہے کہ مجھے طاقتور کے سامنے جھکنے کو کہا جا رہا ہے مر جاؤں گا لیکن جھکوں گا نہیں اور پھر ساتھ انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی جو آپ بھی کرتے ہوتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ وقت کے یزید کی قلامی قبول نہیں کروں گا کسی بھی صورت میں اور پھر ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کے پی میں پی ٹی آئی نہ ہوتی تو وہاں بھی بلوچستان والے حالات ہو جاتے اور انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ بلوچستان میں لوکل باڈیز کا جو الیکشنز ہیں وہ کروائے جائیں اور پھر کچھ صحافین ان سے پوچھا کہ علیمہ خان صاحبہ نے ہمارے بارے میں غلط باتیں کی ہیں یہ ایجنسیز سے جا کے تو پوچھتے ہیں اس طرح کی باتیں تو انہوں نے کہا کہ میں پوچھوں گا ان سے تو اس کے پر ذرا بات کرتے ہیں اس پر آپ what do you make of his statement today's statement کسی بھی صاحب وہ آپ نے غالب کا شیر سنا ہوگا عمران خان کی تقریر کے بعد میں وہی اس کو دہرانا چاہتا ہوں کیونکہ وہ میرے دل کی آواز ہے غالب نے کہا تھا کہ دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے تو عمران نے جو کچھ کہا سچ کہا ہے اور دیکھیں سبر کا پیمانہ لبریز ہو بھی سکتا ہے اور کیوں نہ ہو آخر کوئی عمران انسان ہے اور ایک سال سے زیادہ ہو گیا تیرہ مہینہ ہو گئے اس کو قیدوبند کی صعوبتیں اٹھاتے ہوئے اور جس طرح کی قید میں اس کو رکھا گیا ہے وہ اس کا احوال پڑھ کے اور جان کے تو بہت دکھ ہوتا ہے کہ یہ اس مملکت میں ہو رہا ہے جو مملکت خداداد کہی جاتی ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ نے مسلمانہ نے بر سغیر کو توفہ دیا ہے حدیعہ کیا ہے اس میں جس طرح کا ماحول پیدا کر دیا گیا ہے جس طرح کی کھلی غنڈا گردی ہو رہی ہے تکلیف ہوتی ہے یہ جو ہم احوال پڑھتے ہیں میں ابھی وہ خبر پڑھ رہا تھا کہ بلوچستان کے پانچ وہ تحریک جو چل رہی ہے اس کے پانچ نوجوان جو بازیاب ہوا ہیں وہ ان کی آنکھیں نکال لے گئی ہیں ان کی آنکھیں نکال لے گئی ہیں اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح کی شقاوت کا مظاہرہ ہو رہا ہے اور یہ اس فوج کی طرف سے ہے جو اپنے آپ کو یہ کہتی ہے میں ابھی ڈی جی آئی ایس پی آئر کا بیان پڑھ رہا تھا مجھے مزاکہ خیز باتا ایک تو وہ جس انداز میں گفتگو کرتے ہیں وہ انداز بالکل وہ ہے بولی ووڈ کی فلموں کا بلکہ مجھے وہ مشہور فلم شولہ یاد آ جاتی ہے جس میں آپ کو یہ دھوگا کہ حمجد خان نے جس داخل کیا تھا تو ڈی جی آئی ایس پی آر کا لب و لہجہ اور ان کا انداز تکلم بالکل اسی طرح کا ہے جس طرح حمجد خان کا شولے میں تھا کہ ہم فیض حمید کے مقدمے میں جو بھی ملوث ہوگا اس کو اس سے باز پرس کی جائے جو اس کو سزا دی جائے گی یہ انداز ایک طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ فوج ایک منظم ادارہ ہے جس کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے دوسرے طرف جب بھی وہ میڈیا کے سامنے تشریف لاتے ہیں تو ان کا انداز بالکل وہی ایک کسی سیاسی لیڈر کا سا ہوتا ہے اور جس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں شرم کے شرم آتی ہے کہ ایک فوج کا لفٹنین جنرل دے تھری اسٹار جنرل اس طرح کی بے ہیائی کی باتیں کر رہا ہے شرم نہیں آتی لوگ کو غیرت بلکل ختم ہو چکی ہے صاف یہ پتہ چلتا ہے کہ فیض حمید جیسا کہ میں نے پچھلے پروگراموں میں کہا تھا کہ فیض حمید تو صرف مچھلی پکڑنے کا کانٹا ہے اصل مقصد تو عمران خان کو کسی نہ کسی طرح سے فوجی عدالت میں گھزیتنا ہے اس لیے کہ سیول عدالتوں میں جو مقدمات جو بوگس مقدمات قائم کیے گئے تھے وہ ایک ایک کر کے وہ سب بے سوٹ ثابت ہو چکے ہیں اس میں عمران خان کو کسی طرح سے مجرم ثابت نہیں کیا جا سکا تو اب یہ آخری حربہ ہے اور یہ ایک طرح سے یہ کہنا چاہیے کہ جی جی آئی ایس پی آر نے فوج کا ایجنڈا اور اس اس ٹولے کا ایجنڈی وہ یزیدی ٹولہ تو عمران خان نے آج صحیح کہا ہے میں تو ایک اثر سے کہتا آ رہا ہوں کہ یہ یزیدی ٹولہ ہے جو جی ایچ پیو پر قابض ہو گیا ہے اور اس نے آج کی جو رسوائی کروائی ہے آج کو جس طرح سے قوم کی نظروں میں بے وقت اور بے توقیر ثابت کیا ہے اس پر دکھ ہوتا ہے آپ ابھی چھ ستمبر کا حوالہ دے رہے تھے کہ کل ستمبر ہے جو یوم دفاع پاکستان کہا جاتا ہے لیکن آج جو فوج کا کردار ہے اس کو دیکھتے ہوئے تو اس میں تھوڑی سی تحصیح کرنی پڑے گی یوم دفاع پاکستان کے بعد یوم دفاع پاکستان یہ پاکستان کو دفاع کرنے کی حرکتیں ہیں کیونکہ بلچستان میں جو ہو رہا ہے کسانہ صاحب آپ نے دیکھ لیا کہ اختر منگل جو پین پی کے رہنما تھے جو لیڈر تھے اور جو بلچستان کی آواز سمجھے جاتے تھے اس لئے کہ ان کا ایک سیاسی بیک گراؤنڈ ہے ایک سیاسی پسمنگر ہے ان کے والد بھی سیاست میں تھے وہ خود بھی سیاست سے ایک عرصے سے وابستہ ہیں انہوں نے قومی اسیمبلی سے استعفہ دیتے ہوئے جو بیان دیا ہے جو خط سپیکر کے نام دکھا ہے وہ چشم کشا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بلچستان کے وہ رہنما جو مسائل کا سیاسی حل تلاش کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ایک ایک کر کے مایوس ہوتے جا رہے ہیں انہوں نے صاحب کہہ دیا کہ اب اگر بلچستان کے مسائل پر بات کرنی ہے تو ان نوجوانوں سے بات کرنی پڑے گی جو پہاڑوں میں چلے گئے ہیں یہ بلکل وہی تاریخ تہرائی جا رہی ہے جو مشرقی پاکستان میں آج سے چون پچون برس پہلے ہوئی تھی کہ وہاں بھی طاقت کا نشاہ تھا یہ زوم تھا کہ ہم طاقت کے بل پر مشرقی پاکستان کے لوگوں کو متی کر لیں گے ان کو اپنے تابع کر لیں گے اور وہ ٹائگر نیازی کا تو دعویٰ یہ تھا کہ میں بنگالیوں کی نصر بدل دوں گا تو یہ جب انداز تحکم ہو یہ جب انداز تکلم ہو اور یہ جو زوم ہو یہ غرور یہ تکبر دیکھئے وہ کائنات بنانے والے نے اپنی تمام صفات انسان کے ساتھ کو شریک کیا انسان کو شریک کیا اپنی صفات میں ایک جس صفت میں شریک نہیں کیا وہ کبریائی ہے کبریائی ہے اس لیے کہ وہ کبریائی صرف میرے لیے تو جو انسان اپنے آپ کو زمین پر خدا سمجھنے لگے یا خدا کا آتار سمجھنے لگے اس کو وہ بہت وہ نمونہ عبرت بناتا ہے اس میں غوری صاحب ایک چیز مجھا رہا تھوڑا سا سمجھائے کہ یہ جو ہم سٹیٹمنٹس عمران خان کی دیکھ رہے ہیں اور وہ یعنی تمام تر پریشر کے باوجود جو ایک ریاستی جبر ہو سکتا ہے اس کے جو بھی طریقے ہو سکتے ہیں وہ سب اپنائے جانے کے باوجود اگر وہ ایک شرط جو ہے وہ اس طرح کھڑا با ہے تو طاقت کا سرچشمہ اس کا اپنی ذات پر اعتماد ہے اپنے موقف کی سچائی پر اعتقاد ہے اور سب سے بڑھ کر وہ جو برملا کہتا رہا ہے کہتا آیا ہے کہ جتنا یہ مجھ پر مشکلات میں اضافہ کرتے جاتے ہیں جتنی میری صحوبتیں بڑھتی جاتی ہیں اتنا ہی میرا خدا کی قوت پر خدا کی رحمت پر اور اس کی اس کی کے بیائی پر میرا ایمان مضبوط ہوتا جا رہا ہے مجھے یاد آتا ہے کہ وہ وہ پروفیسر عبدالسلام جن کو ہم نے راندہ درگاہ کر دیا وہ واحد مسلمان سائنس دا جس نے سائنس کا نوبل پرائز جیتا وہ مجھ سے میری ان سے تین ملاقاتیں ہوئی تھی ہیں مجھے یاد ہے کہ پہلی ملاقات میں انہوں نے کہا تھا کہ میں جتنا جتنا سائنس میں ریسرچ کرتا جاتا ہوں اتنا ہی میری کائنات کے بنانے والے کی حکمت اور دانائی پر ایمان مضبوط ہوتا جاتا ہے تو یہی امران کا موقع ہے کہ سہوتیں تو دیکھیں وہ ظالم اور کیا کر سکتا ہے ظالم کے پاس صرف ایک ہتیار ہوتا ہے اور وہ ہے ظلم کا اور وہ یزید سے لے کے آج تک آسم منیر تک ہر یزید اسی طاقت کو اسی ہتیار کو استعمال کرتا آیا ہے لیکن نہ یزید حسین کے پائے استقلال میں کوئی لذش لا سکا تھا نہ ان کے موقع کی سچائی سے ہٹا سکا تھا اور نہ ہی یہ آج کا یزید یزید اسر آسم منیر امران خان کے اپنی ذات پر اپنے موقع کی سچائی پر اعتقاد اور ایمان کو متنزل کر سکے اچھا ایک چیز میں آپ سے ضرور پوشن چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے امران خان صاحب کی وہاں پہ مینجمنٹ ہو رہی ہے وہاں پہ جس طریقے سے ان کے حوارات کے لیے جو تراشے آتے ہیں خبریں آتی ہیں ان کے اوپر بھی اب کوئسٹن اٹھنا شروع ہو گیا جس طرح میں نے ذکر کیا کہ علیمہ خان صاحبہ نے بھی اس کے بارے میں کنسرنس کا اظہار کیا ہے میں کل ایک ہمارے بڑے مشہور صحافی ہیں احمد نورانی صاحب جو کہ جنگ اور نیوز کے ساتھ اٹیچڈ رہے ہیں آج کل امریکہ میں آئے ہوئے ہیں ان کا ایک ویلوگ دیکھ رہا تھا اس میں انہوں نے بڑی ہی دلچسپ بات کی انہوں نے کہا کہ جب الیکشنز ہو رہے تھے یہ آٹھ فروی والے اس سے پہلے کی بات انہوں نے بتائی کہ جب لسٹیں بن رہی تھیں تو ان سے کچھ صاحب ملے اور ان کو رابطہ کیا ہوگا تو انہوں نے جو کہ ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے تھے تو انہوں نے ان کو بتایا کہ یہ جو معاملات آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس طرح نہیں ہوں گے جس طرح کہ آپ سوچ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا کہ تمام کی تمام جو لسٹیں ہیں یہ ہم دیں گے اور وہی فائنل ہوں گی تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے نورانی صاحب نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جب ان کی لسٹ آئے گی تو ہم اس کو اون کریں گے اور ہم بتائیں گے کہ یہ لسٹ جو ہے یہ عمران خان صاحب کی نہیں ہے تو جو ہم دیں گے وہ فائنل ہو جائے گی اور اگلے دن جیو نیوز نے وہ خبر دے دی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمران خان صاحب کے مطالق جتنی بھی خبریں باہر نکلتی ہیں وہ اسی طرح مینجڈ ہیں سٹیج مینجڈ ہیں اور تمام کی تمام فیک بھی ہو سکتی بلکل بلکل یہ اس کا قوی امکان ہے دیکھیں عمران خان کو تو حوالات جیل میں بند کر دیا جیل کی سلافوں کے پیشے رکھ دیا اور وہ یہ سمجھتے ہیں ان کی تمام طرف کوشش بھی یہی ہے کہ عمران خان جیل سے باہر نہ آنے پائے اس کے علاوہ جو منجمنٹ ہو رہی ہے جو شطرنج کی بساط پر جو بازی چلی جا رہی ہے جو سیاسی انجینئرنگ ہو رہی ہے اس میں یہ ہو رہا ہے کہ تحریک انصاف کی صفوں میں فوج کے ٹروجن ہورسز داخل کیے گئے ہیں یہ جو مختلف آوازیں آپ کو سننے کو ملتی ہیں اور یہ متعداد بیانات جو تحریک انصاف کی قیادت کی طرف سے آ رہے ہیں یہ اس کی شاہد ہیں اس کی گواہی دے رہے ہیں کہ سیاسی انجینئرنگ کا عمل جاری ہے اور تمام طرح کوشش یہ ہے کہ تحریک انصاف میں کی صفوں میں اس کی قیادت میں انتشار پیدا کر دیا جائے تخریب کاری کی جائے اور عوام یہ سمجھ نہ سکیں کہ عمران خان کا پیغام وہ ہے جو جو بیرسٹر گوھر کی طرف سے آ رہا ہے یا وہ ہے جو علیمہ خان کی طرف سے آ رہا ہے یا وہ ہے جو اور کسی رہنما کی طرف سے آ رہا ہے تو یہ انتشار جو ہے یہ عمدن ہے یہ کانسپیریسی کا حصہ ہے کیونکہ تحریک انصاف کی مقبولیت کو یہ جو یزیدی چولا ہے وہ کم نہیں کر سکا عمران خان کی مقبولیت کو کم ہونے کے بجائے مقبولیت میں گونہ گونہ اضافہ ہوتا رہا ہے اور وہ آج اس حیثیت میں ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آکسورڈ یونیورسٹی کے چانسلرشپ کے جو انتخابات ہیں پہلے کس کو معلوم ہوتا تھا کہ آکسورڈ یونیورسٹی کا چانسلر کے انتخابات ہوتا ہے آج آج بچہ بچہ جانتا ہے کہ آکسورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا انتخاب ہوتا ہے اور اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ عمران خان امیدوار ہے ویسے غوری صاحب اس میں ایک چیز میں سوچ رہا تھا کہ جو آکسورڈ کا چانسلرشپ کا الیکشن ہے میری نظر میں یہ ایک گوڈ سینٹ ہے یہ ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ان ایسنس اس طرح ہے کہ جو کچھ بھی یہ حکومت والے پلان کر رہے تھے عمران خان کے متعلق اور ہوست ہے اس میں یہ بھی ہو کے تو گیٹ ریڈ آف ایم تو اس کی وجہ سے یہ جو آکسورڈ والا معاملہ بیچ میں آ گیا ہے اس کی وجہ سے ان کا سارے کا سارا پلان جو مجھے لگتا ہے کہ فیل ہو گیا ہے کیونکہ اس سے اب ظاہر ہے کہ اگر خدا نہ خاصتا خدا نہ خاصتا یہ کچھ بھی کریں گے تو یہ it will be a huge international news کہ جو بندہ international level پہ الیکشن لڑنے جا رہا تھا اس کے ساتھ انہوں نے یہ کچھ کر دیا بلکل بلکل اس میں تو خدرت کا ہاتھ نظر آتا ہے دیکھئے وہ مالک کائنات اپنی کتاب میں کہہ رہا ہے کہ یہ سب اپنے اپنے مکر کرتے رہتے ہیں اپنی چالیں چلتے رہتے ہیں لیکن خیر الماکرین وہ جو ہے نا کہ سنار کی سو اور لوہار کی ایک تو اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے یہ یہ موجزہ ہوا ہے ایک طرح سے میں اس کو کہتا ہوں موجزہ ہوا ہے کہ آکسورج یونیورسٹی کی چانسلرشپ کا موضوع ایک ایسا آ گیا ہے جو بینرل قوامی اہمیت کا حامل ہے اور عمران کی امید اس کے لیے امیدواری کی طرف کی وجہ سے وہ ایک گلوبل ایشو بن گیا ہے دنیا بھر کی توجہ اب اس پر مرکوز ہے کہ اکتوبر میں اگلے مہینے جب انتخابات ہوتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا سامنے آتا ہے اور جو بہت سی قیاس آرائیاں یہی بتا رہی ہیں کہ عمران خان کے چانسلر منتقب ہونے کے امکانات واقعی تمام امیدواروں کے مقابلے میں کہیں زیادہ بھی اچھا گوری صاحب coming back to the ڈی جی آئی ایس پی آرس پریس کانفرنس اس میں ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ ایک سو ترانویں فوجی جو ہیں وہ ان آپریشنز میں شہید ہو چکے ہیں جو کہ میرے لئے بڑی کنسرننگ بات ہے کیونکہ ایک سو ترانویں لوگ جو ہیں بہت بڑی تعداد ہے یہ اگر یہ ہمارے آفیسرز شہید ہوئے ہیں دوسری بات انہوں نے یہ بھی کہی کہ ہم لوگ بڑے ٹرانسپیرنٹ ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کا اشارہ ان کی طرف تھا اپنا ڈی آئی ایس ای جو ہمارے گزرے ہیں جنرل فیض صاحب کی طرف اور ایک چیز انہوں نے یہ بھی کہی کہ سو بلین روپے کا ہم ٹیکس دیتے ہیں لیکن مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ ٹیکس کیوں دیتے ہیں کیونکہ یہ تو کوئی بزنس انٹیٹی تو ہے نہیں یہ کس چیز کا ٹیکس دیتے ہیں آڈیٹر جنرل کی جو رپورٹ آئی ہے وہ آپ نے دیکھی ہوگی جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پچھلے دو سال کا جو بجٹ ہے تیتی سو ارب روپے کا اس میں سولہ سو پچاس ارب روپے کی مساپروپریشنز ہوئی ہیں کرپشن ہوئی ہے آپ نے ایف ڈی ایف ڈی ایف ڈی او کے بارے میں بھی دیکھ لیا کہ انہوں نے جو فورن کنٹریز میں انہوں نے ایل ایل سیز کھولی ہیں وہ کیوں کھولی ہیں پھر سات ارب روپے کی چیریٹی دے دی ہے وہ کیوں دی ہے ہاؤسنگ سوسائٹیز کو اللیگل این او سیز جو ہیں وہ جاری کر دی ہیں یہ کس طرح کی ٹرانسپیرنسی نہیں ٹرانسپیرنسی تو بے ایمانی کی ہے کرپشن کی ہے یہ ان کا یہ کہنا درست بھی ہو سکتا ہے کہ ہم سو ارب کا ٹیکس دیتے ہیں اس لیے کہ وہ اسی سے زائد جو مختلف سنتیں چلا رہے ہیں جو کاروبار یہ کر رہے ہیں تو ان کاروباری اداروں کا ٹیکس تو دینا پڑتا ہوگا تو یہ ایک طرف لوگوں کو بے اقوب بنانے کیلئے ٹیکس دیتے ہیں لیکن دوسری طرف خزانے پر ہاتھ پی ساب کر رہے ہیں اور یہ آڈیٹر جنرل کی جو ریپورٹ ہے وہ چشم کشا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ فوج میں کتنی کرپشن ہے مجھے تو آسمہ جیلانی کا وہ بیان یاد آ جاتا ہے کئی سال پہلے اللہ ہم کی مخبرت کرے انہوں نے کہا تھا اور اس وقت لوگوں نے ان پر بہت لے دے کی تھی بہت تنقید کی تھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ جس دن جرنیلوں کی کرپشن اور ان کے کرپشن کے کارنامے سامنے آئیں گے اس دن سیاسی رہنماؤں کی کرپشن تو ٹی پارٹی لگے یہ تو ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک اور بات بھی کہی ہے جس پہ میں چاہوں گا کہ آپ کا کومنٹ آئے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم کسی بھی پارٹی کے نہ حق میں ہیں نہ اس کے خلاف ہیں اور یہ بھی انہوں نے کہہ دیا کہ جب جلسے کی تاریخ ہے دینا یہ ہمارا کام نہیں ہے یہ ڈسٹرک اڈمنسٹریشن کا کام ہے پھر انہوں نے اس دفعہ پیسے عجیب بات ہے کہ کور کمانڈرز کانفرنس میں بھی نائنٹھ میہ کا کوئی ذکر نہیں تھا آج بھی کوئی ذکر نہیں تھا اور یہ بھی ایک ایمپورٹنٹ جو ہے وہ بات ہوئی ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ there is a change of heart اور change of policy یہ دیکھئے دیگی آئی ایس پی آر جب بھی میڈیا کے سامنے آتا ہے تو وہ تو نیرا چھوٹ بولنے کے علاوہ اور کیا کرتے ہیں یہ مزہ کا خیز ہے یہ کہنا کہ ہمارا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے اور ہمارا سیاست میں کوئی کوئی عمل دخل نہیں ہے کوئی کسی طرح سے ہم ملفز نہیں ہیں جبکہ پاکستان کی ستر سال کی تاریخ یہ اس بات کی گواہی دے رہی ہے با آواز بلند گواہی دے رہی ہے کہ فوج ہی ہے ابھی آپ جو جس کا حوالہ دے رہے تھے کہ وہ پھر اس سے ہماری طرف سے دی جائیں گی وہ فائنل ہوں گی تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے پورا پورا سیاسی نظام یہ یہ آئی ایس آئی اور جی ایچ کیو میں مینج کیا جاتا ہے وہاں سے ساری کلے کھیچی جاتی ہیں وہاں سے کٹ پتنیوں کی طرح سے سیاستدانوں کو نچاہے جاتا ہے اور یہ جو موجودہ موجودہ ٹولہ سیاسی ٹولہ برسر اقتدار ہے یہ کس کی نائت سے یہ کس کے فیض فیض کرم سے ہے یہ تو لائے ہوئے ہی جرنیلوں کے ہیں یہ تو لندن پلین جو آسم منیر اور نواز شریف کے درمیان تیہ ہوا تھا یہ اسی کا شاخصانہ ہے اسی وہی ڈراما اب سٹیج کیا جا رہا ہے جس کا پلوٹ لندن میں تیار کیا گیا تھا اچھا ایک اور ساتھی ساتھ اس کے ریلیٹڈ جو بات ہے اپنا ایاز امیر صاحب کو میں کوٹ کر رہا ہوں انہوں نے کہا کہ جنرل لیفٹین جنرل اختر نواز ستی جو ہیں چیئرمن پبلک سرویس کمیشن بن گئے ہیں نوہ گری انہوں نے کہا کہ نوہ گری یہ ہے کہ جنرل صاحب ابھی تک حاضر سرویس ہیں اور کور کمانڈر ملتان ہے نومبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور میں ریٹائر ہوں گے اور ریٹائرمنٹ کے بعد چیئرمنشیب کا عہدہ سمالیں گے لہذا جو عہدہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری سے خالی ہے وہ مزید نومبر تک جنرل صاحب کے انتظار میں خالی رہے گا جی 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 دیکھیں وہ مجھے میں جب فورن سرویس میں آیا تھا تو فیڈل پبلک سرویس کمیشن کی سیلیکشن کی وجہ سے آیا تھا تو آج مجھے اپنے اوپر شرم آ رہی ہے کہ ایک ایسے ادارہ ایک ایسا موقع ادارہ جو پاکستان کے بیوروکریٹس کا انتخاب کرتا ہے ان کو چنتا ہے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کون کس سرویس کے لیے زیادہ موضوع ہے وہاں پر بھی اب ایک جاہل جرنل کو لا کے بٹھا دیا گیا ہے تو یہ اور اس کے بعد یہ کہنا ڈی ڈی آئی ایس پی آر کا کہ ہمارا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے اور ہمارا تو کوئی کردار نہیں ہے سوائے ملکی سردوں کی حفاظت کہ وہ مزا کا خیز لگتا ہے کہ کس کو بے عقوب بناتے ہیں ساتھ ایک اور خبر بھی سن لیجیے وہ بھی اپنے سن لی ہوگی اور وہ باجوا صاحب کے جو برادر محترم ہیں ان کے بارے میں ہیں جو کہ پی آئی اے میں تھے وہ جالی ڈگری پہ ان کو پکڑے گئے تھے اور ان کو پتا چلا کہ جی وہ تقریباً چالیس بے آلیس سال کی سرویس کرتے رہے یوکے میں پی آئی اے یوکے کا جو آپریشن ہے اس میں ڈیپٹی جنرل مینجر ٹائپ تھے وہ اور اب ان کی جو ڈگری کا پتا چلایا تھا اب ان کو جناب کہا گیا کہ مہربانی کریں اب آپ چلے جائیں اور تمام تر مرات کے ساتھ ان کو رخصت کیا جا رہے باجوا صاحب کی بھابی جو ہیں وہ بھی وہاں پہ یوکے میں کام کر چکی ہیں یہ وہ پھورا کنبا یہ کنبا پروری اسی کہ تو کہتے ہیں وہ اقبال نے کہا تھا اہلِ ایمہ کے مطالب کہ جہاں میں اہلِ ایمہ صورتِ خوشی جیتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے تو یہ جرنیلوں کو ایک اہودے کے بعد دوسرا عوضہ دے کر اور دوسرے کے بعد تیسرا عوضہ دے کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اور تو سب نالائک ہیں اور سب بے وقوف ہیں اور سب احمق بستے ہیں صرف جرنیل اس قابل ہیں کہ وہ اداروں کے سربراہ ہو سکیں اور ان کی ماں تحتی میں ادارے کام کرتے رہیں تو یہ تو یہ جو خوج کا جو رویہ ہے جو آسم منیر کا جزیدی ٹولہ پاکستان پر قابل ہو گیا ہے یہ تو پاکستان کو اپنی مقبوضہ سرزمین سمجھتا ہے جی جی غوری صاحب پلیس کمپلیٹ کر لیجیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم ہم گلا کرتے تھے کہ مقبوضہ کشمیر میں ہندوستان یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے وہ اس طرح کا ظلم ہو رہا ہے لیکن جس طرح کا ظلم اب اپنی ہی فوج کے ہاتھوں پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں اس کے بعد یہ یقین ہو جاتا ہے کہ ان لوگوں نے بنگلہ دیش میں مشرقی پاکستان میں کیا کچھ نہ کیا ہوگا وہ جو الزامات لگائے جاتے ہیں جن جن الزامات سے یہ اپنے آپ کو بڑی ذمہ قرار دیتے ہیں وہ سچ ثابت ہو جاتے ہیں جب آپ ان کا اپنے اپنے لوگوں کے ساتھ وہ رویہ وہ ظالمانہ سلوک دیکھتے ہیں جو آج کل بلوچستان میں کیا جارہا ہے بلکہ پنجاب میں کیا جارہا ہے پنجاب پنجاب کی پولیس کا جو رویہ ہے وہ تو فرنگی راج میں بھی پولیس کروئے یا نہیں صحیح بات ہے بڑا افسوسناک ہے یہ صورتحال یہ لیکن ایک ایک چیز مجھے بتائیں آپ نے قاضی صاحب کے بارے میں بھی سنا ہوگا کہ قاضی صاحب کا بھی ایک ٹولہ ہے وہ بھی کل ایک اننونس کرنے جا رہے ہیں آپ کو معلومی ہے کہ یہ جو سپٹیمبر سکس کو یعنی آج وہ یہ اننونس کریں گے اور یہ تین مہینے کے بعد یہ کیس ہے سکس جون کا یہ کیس ہے سکس سپٹیمبر کو اننونس ہوگا تین مہینے کے بعد نیب لاز کے والے سے آپ کو یاد ہے کہ ایک شورٹ آرڈر بھی انہوں نے نہیں دیا تھا اس کے اوپر بیٹھ گئے تھے کوئی ڈسین نہیں دیا تھا سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان کے خلاف آئے گا کیونکہ قاضی صاحب دے رہے ہیں کیونکہ تو اگر ایسا ہوا تو یہ تو اگر ایسا ہوتا ہے گوری صاحب تو پھر تو یہ عمران خان کے خلاف سارے کیسز جو ہیں وہ تو ختم ہو جائیں گے ان کو تو فائدہ ہو گئی ہوگا لیکن عمران کے کیسز ختم ہو جائیں گے تو پھر عمران کو جیل میں کس کیس میں رکھیں گے نہیں نہیں وہ اور سوشہ خانہ کے اور مزید کیسز بنا لیا ہے نا مزید بچے آ جائیں گے اس کے ہاں ہاں وہ بچے آ جائیں گے اور فائز عیسیٰ تو میں میں اپنے پروگرام میں کہتا رہا ہوں کہ ننگے عدالت انسان ہے پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ بہت سیاہ ہے بہت بہت بے شمار سیاہ داغ ہیں اس کے پیشانی پر لیکن جس قسم کا یہ چیف جسٹس ہے بے شرم بے غیرت بے حیاء ایسا تو یہ وہ شخص ہے جو کسی معمولی عدالت میں بھی عدل کی مسنت پر بیٹھنے قابل نہیں ہے چاہ جائے کہ وہ پاکستان کا چیف جسٹس بنا ہوا ہے یہ بہت افسوسناک بات ہے کیونکہ اگر عدلیہ میں یہ معاملات چلیں گے تو پھر لوگوں کو انصاف کیسے ملے گا لوگ تو پھر اپنی امیدیں جو ہیں وہ ان کی ٹوٹ جائیں گی وہ پھر کدھر جائیں گے وہ کہتے ہیں کہ کس سے منصفی چاہیں تو پھر وہ کیا کریں گے نہیں وہ یہ دیکھیں اختر مہنگل نے جو بات کہی ہے وہ سچی ہے کہ بلچستان کے نوجوان پارلیمانی جمبوریت سے اور اس پورے نظام سے مایوس ہو چکے ہیں اور وہ جب مایوسی اس حق تک بڑھ جائے تو پھر وہ جو آپ نے قول سنا ہوگا کہ تنگ آمد بجنگ آمد تو پھر اس کے بعد جب آپ کسی شخص کو دیوار سے لگا دیں تو اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ وہ پلٹ کے آپ پہ بار کریں بلکل صحیح بات ہے یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے لیکن اب کیا کیا جائے کہ یہ ہمیں بھوگت نہیں پڑ رہی ہے اور ہمیں دیکھ نہیں پڑ رہی ہے غوری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ سے انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی اور آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرہ ہی بند ہوں اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پردگار ہے تو بکل اسی طرح جسرا میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جسرا تو چاہتا ہے سپردم بطمائے خیش را تو دانی حساب کم و بیش را مجھے سراکسانہ کو کرامتاللہ غوری صاحب کے ساتھ اجاز دیجئے جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ اللہ حافظ اللہ حافظ